ہماری یوٹیوب چینل میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے سرگوجہ کی انفرمیشن لے کے آئے ہیں یعنی کہ امبیکا پور کی انفرمیشن لے کے آئے ہیں آپ سبی کو بتاتے چلیں کہ امبیکا پور سے حالی میں کئی ٹرینوں کی ڈیمانڈ کی جارہی ہے لیکن ٹرین کی جو سبیدہ ہے وہ سرگوجہ باسیوں کو نہیں مل پا رہی ہے امبیکا پور نظام الدین ٹرین کو شروع کیا گیا اور اس ٹرین کے کوچ کمپوزیشن تھوڑے سے گڑبر تھے اس برے سے لوگوں کو راس نہیں آیا اور اس ٹرین کو فلیکسی فیر بنا کے چلائے گیا اس برے سے بھارتی ریلوے نے فیصلہ دیا تھا کہ فروری میں اب اس ٹرین کو ریگولر بنا کے چلائے جائے گا علیکی ٹرین تو ریگولر رہے گی لیکن ریگولر کا مطلب یہ ہے کہ ٹرین ہفتوں کے ایک دن ہی چلے گی اور ٹرین کے جو کوچ کمپوزیشن ہیں ان میں بھی کوئی بدلاب نہیں ہوا ہے علیکی ٹرین کا نمبر بدلا گیا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ٹرین میں جو فلیکسی فیر لگا کرتا تھا جہادہ قراءہ لگا کرتا تھا اسپیشل والا اب وہ نہیں لگے گا یہ جانگاری ہم نے آپ کو ویڈیو کے مادیم سے دے رہی تھی اس بیچ ایک نئی جانگاری آپ کو دے رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ دکشنپور مد ریلوے دوارا ایک پروپوزل 21 جولائی 2030 کو بنا کے بھیجا گیا تھا ریلوے کو اس پروپوزل میں ایک انٹرسٹی ٹرین کو چلانے کا پروپوزل بنایا گیا تھا اور اُبید لگائی جا رہی ہے کہ اس ٹرین کو اپروبال بھارتی ریلوے کے طرف سے مل جائے گا بات کی جاری ہے درگ امبیکپور درگ انٹرسٹی ٹرین کی پشن مد ریلوے دوارا امبیکپور درگ انٹرسٹی ایکسپریس ٹرین کی پروپوزل کو بنایا گیا تھا جو کہ ہم آپ کو آگے دکھانے والے ہیں اس میں ہم بتایا گیا کہ درگ سے یہ ٹرین صوبے صوبے 8.40 منٹ پر روانہ ہو صوبے صوبے جو کہ رائیپور پہنچ جائے ساڑھے 9.05 منٹ کا ٹھہراب لے کے یہ ٹرین 9.35 منٹ پر رائیپور سے روانہ ہو جو کہ 11.45 منٹ پر اسلاپور پہنچے 10 منٹ کا ٹھہراب ہوگا اسلاپور میں اور 11.55 منٹ صوبے صوبے یہ ٹرین اسلاپور سے انوپور کے لیے روانہ ہوگی دوپہر میں 2.30 منٹ پر یہ ٹرین انوپور پہنچے گی اور 2.45 منٹ پر یہ ٹرین انوپور سے روانہ ہوگی اور یہ ٹرین شام کو ساڑھے 7.00 بجے امبیکپور پہنچ جائے گی ان کے لابہ دوسرا جو ٹائم دیا گیا تھا امبیکپور درگ انٹینسٹی ایکس پریس ٹرین کا وہ بتایا گیا تھا کہ جب یہ ٹرین شام کو ساڑھے 7.00 بجے امبیکپور پہنچ جائے گی تو رات بھر یہ ٹرین کھڑی رہ گی اس کے بعد یہ ٹرین صوبے صوبے امبیکپور سے 7.15 منٹ پر درگوں کے لیے روانہ ہوگی جو کہ انوپور پہنچے گی 10.10 منٹ پر صوبے صوبے اور یہ ٹرین 15.15 منٹ کا ٹہراب لے گی اور 10.25 منٹ پر یہ ٹرین انوپور سے اسلاپور کے لیے روانہ ہوگی جو کہ اسلاپور پہنچے گی دوپہر میں 12.15 منٹ پر یہاں ٹرین کا ٹھہراب 10 منٹ کا ہوگا اور دوپہر میں 1.05 منٹ پر یہ ٹرین رائیپور کے لیے روانہ ہوگی رائیپور پہنچنے کا جو سمیں ہوگا اس ٹرین کا وہ ہوگا 2.45 منٹ دوپہر میں اور 5 منٹ کا ٹھہراب لے گی یہ ٹرین اور دو بچ کے پچاس منٹ پر یہ ٹرین رائپور سے درگو کے لیے روانہ ہوگی اور یہ ٹرین درگ پہنچ جائے گی دوپہر میں تین بچ کے پچپن منٹ پر ان کے لابے سٹرین کے جو کمرشیل اسٹوپے نردھاریت کیے گئے ہیں وہ ہیں امبکاپور سورجپور بیکنپور روڈ بجوری انکپور پینڈرہ روڈ اسلاپور بیلہا بھاٹا پارا تلدہ رائپور بھلائی پاور ہاؤس ریل میں دوارہ بتایا گیا ہم ایک ریک میں ہی اس ٹرین کو چلائیں گے اور اس ٹرین کا جو پرائمری مینٹینंس ہے وہ درگ میں کیا جائے گا بتایا گیا کہ درگ امبکاپور انٹینی سٹی ٹرین کو ہم سومبار کے دن چلائیں گے گروووار کے دن چلائیں گے اور شنیوار کے دن چلائیں گے اور امبکاپور ایکسپریس ٹرین کو ہفتوں کے تین دن اس کو بھی چلائے جائے گا منگلوار کے دن چلائے جائے گا شکرووار کے دن اور ربیوار کے دن بتایا گیا کہ امبیقاپور واسیوں کی پشلے کئی ورسوں سے مانگ ہے کہ امبیقاپور سے درگو کے بیچ میں ایک ٹرین کو شروع کیا جائے جو کہ دن میں چلے تاکہ یاتریوں کو پائدہ ہو سکے حالانکہ انٹیسی جی ٹرین ہے تو بہت سے اسٹیشنوں میں رکھتے ہوئے جائے گی ایسے میں سبھی اسٹیشنوں کے یاتریوں کو فائدہ ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرین بیلاسپور کے آگے جاری ہے ٹرین جاری ہے درگو تک یہ ٹرین بیلاسپور نہیں جائے گی کیونکہ بیلاسپور میں ہے بھی ٹرافک ہے اس برے سے اس ٹرین کو اسلاپور کے راستے درگو کی اور لے جائے جائے گا حالانکہ بتایا جارہا ہے کہ بہت سے ریلوے دوارہ اس پرپوزل کو منجوری مل سکتی ہے کیونکہ اس کو 21 جولائی 2023 کو اس پرپوزل کو بنا کے بھیجا گیا تھا حالانکہ اس ٹرین کو شروع کرنا چاہیے کیونکہ کافی مہینے پہلے پرپوزل بھیجا گیا اور اب یہ پرپوزل نکل کے آیا ہے یعنی کہ امید لگائی جا رہی ہے کہ اس ٹرین کو شروع کیا جا سکتا ہے حالانکہ بلکل شروع کیا جانا چاہیے اور اب تو ہوگے ساتوں دن شروع کیا جانا چاہیے ٹرین کی ٹائمنگ بھی اچھی ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ کو اگر ٹرین کی ٹائمنگ اچھی لگی ہو تو کمنٹ سکشن پر بتائیے گا آپ کو لگتا ہو کہ کچھ سنسودن ہونا چاہیے تو وہ بھی آپ کمنٹ سکشن پر بتائیے گا ان کے لئے اب بھارتی ریلوے کو امبیکپور سے ریوہ کے بیچ میں بھی ایک انٹرسٹی ٹرین کو چلایا جانا چاہیے اگر امبیکپور سے ریوہ کے بیچ میں ایک انٹرسٹی ٹرین چلتی ہے تو یقین مانیے یہ ٹرین جس روٹ سے جائے گی سب ہی روٹ کے یادریوں کو فائدہ ہوگا انٹرسٹی ٹائپ کے ٹرین ہوگی تو سٹوپ پہ جو ہیں وہ زیادہ دینے چاہیے تاکہ سب ہی چھوٹے سٹیشنوں میں ٹرین کی صوبیدہ مل سکے یادریوں کو صوبیدہ مل سکے کیونکہ ریوہ سے امبیکپور جانے کے لئے کافی لمبی یادرہ کرنی پڑتی ہے وائے کٹنی کے راستے تو فیلحال آپ سب ہی جڑے رہیے ہم سے ہمارے یوٹیوب چینل درہلوی گانے کے مادیم سے تو فیلحال جیسے ایکیسی بھی پرکار کی کوئی بھی لیٹس انفرمیشن آئے گی ویڈیو کے مادیم سے آپ کو جرور اپتھ کرائیں گے بس آج کے ویڈیو میں تنا ہی بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے ویڈیو کر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائے گا ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور کیا ہے آپ کا سجھاؤ ملتا اگلی ویڈیو میں با باوئی